بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منتخب نساب نمبر دو کا درس نمبر پانچ کا یہ حصہ نمبر چار یہ لیکچر نمبر چار ہے پی نمبر 171 اب اس بے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے یقواتیلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں پس مارتے بھی ہیں وہ مرتے بھی ہیں وہ جان جو اللہ کو دے چکے وہ اس کو کھپا رہے ہیں لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں قتال کا لفظ آیا ہے جو خاص ہے جبکہ جہاد عام ہے تو جہاں خاص کا ذکر آئے گا وہاں عام قدبہ خود اس میں شامل سمجھا جائے گا جیسے ہر رسول تو نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے لہٰذا جہاں لفظ رسول آ جائے وہاں نبوت انڈرسٹڈ ہے اس کے ذکر بھی زورت نہیں ہے یہاں بھی یہاں بھی خاص اور آخری بات قتال کا ذکر ہو گیا جہاد اس میں درجہ علا مراد ہے اب وہ اس جہاد اور قتال میں اپنی جانیں بھی کھا پا رہے ہیں اور اپنے مال بھی کھا پا رہے ہیں جہاد کی طرح قتال بھی جان اور مال دونوں کو محید ہے انسان کے پاس سب سے قیمتی مطا جان ہے جب وہ اس کو عطیلی پر رکھا میدان میں حاضر ہو جاتا ہے تو بر سبیل تغلیب یہاں از خود مال بھی مراد ہو گیا لہذا قتال میں جہاد بالمال اور نفس گویا کہ یہاں پورا کا پورا مندرج ہے انڈرسٹڈ ہے سلسلہ جہاد و خطار کے زمن میں آخری شہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے مزداق باقی ساری چیزیں اس میں از خود مذکور ہو گئیں فَيَقْتَلُونَ وَيَقْتَلُونَ قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی ہیں جان کا سودہ تو پہلے کر چکے اب تو صرف اس کے حوالگی باقی تھی سو وہ بھی ہو چکی اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان سے بے و شرع بے سلم ہیں وہ ایک ادھار کا سودہ ہے اب یہ ادھار تو ہے بھی اتنا بڑا ادھار کہ یہاں صرف سالوں اور مہینوں کا مطلع نہیں یہ ایک عالم اور دوسرے عالم کا فرق ہے اگر جائے اس عالم سے اس عالم میں منتقی اسی وقت فلفور بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں وقت بھی لگ جائے ہمیں معلوم نہیں کہ ابھی دنیا میں مدید کتنا عرصہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے فیصلے میں ہیں لہٰذا اس ادھار سودے پر تبیت میں گستراب اور تردود کا پیدا ہونا طبعی اور فطری ہے اور پھر یہ وہ چیز ہے کہ جس پر شیطان کا وسوسہ اندازی کا موقع ملتا ہے تو ہم تو تم تو یہاں اپنا سب کچھ کھپا رہے ہو پتہ نہیں وہ آخرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی تم نے کسی پر اعتماد کر کے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن پتہ نہیں واقعہ کیا ہے یہ ہے اصل میں شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ جس کو پسے منظر میں رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی اقانت پر یہاں کتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے اور اتنا تعقیدی انداز کیوں پیار کیا جا رہا ہے وَعَدَنَا عَلَيْهِ حَقًا فِي الْتَعُرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ثابت شدہ ہے خطنی ہے یقینی ہے ختمی وعدہ ہے تورات میں انجیل میں اور قرآن میں وَعَدَنَا عَلَيْهِ مِعَلَىٰ کا صلح جو آیا ہے اس میں انتہائی زور ہے کہ یہ وعدہ اس کے ذمہ اور یہ وعدہ اس پر ثابت ہے یہ قطعی ہے یہ حتمی ہے یہ یقینی ہے اس کی تین مطلب توصیق ہو چکی ہے اور تین کیا اتنی توصیق تو ہزاروں بلکہ لاکھوں مرتبہ ہوئی اگر وہ روایت درست ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امدی آئے ہیں تو ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وعدے کی توصیق کی ہے لیکن تین بڑے بڑے عدوار کے حوالے سے فرمایا کہ تورات میں یہ وعدہ ہوا انجیل میں یہ وعدہ ہوا رب قرآن میں یہ وعدہ ہو رہا ہے مزید فرمایا وَمَنْ اَوْفَ بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اپنے احد کا ایفا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اَوْفَ کا لفظ جب آتا ہے تو اس کی دو شکلیں ممکن ہیں فیل کی صورت میں اَوْفَ يُوْفِ اِفَان باب اَوْفَان سے آتا ہے لیکن یہاں یہ اَوْفَ الُو کے وزن پر سیغے تفصیل ہے یعنی سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا سب سے زیادہ پورا کرنے والا کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر اپنے احد کو پورا کرنے والا یہ دوسری تاقید ہو گئی یہ بات مشاہدہ اور چجربے سے ثابت ہے کہ انسان کسی وقت جذبات میں کوئی بڑا فیصلہ کر بیٹھتا ہے وقتی دور پر ایک تحریح پیدا ہوئی تو اپنا کہہ دیت تج دینے کا فیصلہ کر لیا اور کسی کے ساتھ جڑ گئے لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ طبیعت بجی بجی سی ہے بجائے اس کے کہ طبیعت میں بشاشت ہو وہ شاہد اندر ہی اندر سے محسوس کر رہا ہے کہ یہ میں کتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھا ہوں معلوم نہیں میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے مجھے اتنا بڑا ختم اٹھانا بھی چاہیے تاکہ نہیں آنان فانان کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اسی طرح کی کسی کیفیت کا پیدا ہونا کوئی بائید نہیں ہے لیکن اگر اس قسم کی کیفیت کا انسان کے اندر کوئی مستقل سایہ پڑ رہا ہو تو یہ ایک بہت خوفناک مرز کی علامت ہے پھر زمن میں ان کے اندر جو ایک کشاکش یا کشاکش ہوتی ہے جو جماعتی زندگی کے اندر فطرہ انگیزی پیدا شروع کرتی ہے ایک شخص طرح طرح سے اپنے عدم اتمنان کا اظہار کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں جذبات میں غلط فیلتہ کر بیٹھا ہوں لیکن اس کا علیہ وعلانہ اعتراف کرنا آسان نہیں ہوتا چنانچہ غیر شعوری طور پر اس کے اپنے اندر ایک بہت بڑی حلچل ہوتی ہے یہ حلچل پر جماعتی اندر اندر تنہ تنہی خرابیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ آیت ہے کہ انفاس مبارکہ کا مطالعہ کیجئے تم خوشیاں ماناؤ اپنی اس بیعہ پر جو تم نے کی ہے یہ سوہدہ کرنے کے بعد ملول کیوں ہو گئے غمگین کیوں ہو گئے تمہاری طبیعت میں ان قباس کیوں آ گیا کیا تمہیں اللہ کی بات پر یقین نہیں تم کہیں بے چینی کی قیفیت میں مقتلعہ تو نہیں ہو یا تمہارا ویلیو سٹرکچر کا معاملہ بھی واقعہ تن پختہ نہیں ہوا تھا اور یہ بات تم نے شہوری طور پر تہہ نہیں کی تھی کہ ہم دنیا دے کر آخرت قبول کر رہے ہیں سورہ علیہ میں فرمایا گیا مگر تم اس دنیا کی زندہی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے مطلوب یہ ہے کہ اس بات پر انسان کا دل مطمئن ہو جائے اگر یہ ایک وقت میں انسان اس کو خبول کر لے اختیار کر لے یہ اور بات ہے اس پر دل کا جم جانا اور دل کا ٹھوک جانا دوسری بات ہے یہ لیکچن نمبر کمپلیٹ 4 یہیں پر روک رہے ہیں پیج نمبر 174 کے تیسرے پیراغراف سے ہم دیکچن نمبر 5 میں مطالعہ کریں گے